قرآن نے کیا کہا؟ اگر تمہارا جھگلہ ہو جائے کسی مسئلے میں تو تمہیں کس کی طرح پھیرنا ہے؟ فرمایا تمہیں علم والوں کی بارگاہ میں پھیرنا ہے اس جملے پر قور کیجئے گا آج کوئی مسئلہ پھر جاتا ہے غیر مقلبین کا عالم کیا ہے دو چار پیڈی آف منائی اس کے بعد میں ایک تو مسئلہ حل نہیں ہوا مجاکت کے اپنے اس سے پوچھ رہا ہے گروہ گندال سے آپ بتائیے اس نے کیا کیا پیڈی آف نکالی اردو ترجمہ نکالا اردو ترجمہ نکالنے کے بعد مسئلہ حل کر رہا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں اسلام اردو میں نازل ہوا تھا قرآن اردو میں نازل ہوا تھا حدیث اردو میں نازل ہوئی تھی فکر اردو میں نازل ہوا تھا نہیں نہیں یہ عربی میں نازل ہوا تھا اور جب عربی میں ہوا ہے تو آفرام اگر پیرے اندر پنخم ہے تو ہمارے عالموں کی بارگاہ میں پھائیں ہم تجھے بتائیں گے کہ ہم تجھے بتائیں گے کہاں سے اشتہار کا حکم ملتا ہے ہم تجھے بتائیں گے کہاں سے قیاس کا حکم ملتا ہے ہم تجھے بتائیں گے کہ جس امام عاصم کا ہم نے دامن تھاما ہے یہ وہی امام عاصم ہے جس کی بشارت دینے والا مصطفیٰ کریر ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلمہ کے دیوانوں قرآن میں اور ایک مقام پر اشارت آمایا یہ توجہ فرمائیے گا قرآن کہتا ہے ہم قیامت کے دن ہر جماعت کو اس کے امام اور پیشوا کے ساتھ بلائیں گے ہم نے کہا کون ہے پیشوا تو حضرت تفسیر لوگو بیان کے اندر اللہ ماہ اسماعیل حقی نے مری پیاری بات ساتھ فرمائی فرمایا قیامت کے دن اللہ رب العصد کی بارگاہ میں جب ہر جماعت کو بلائی آتا ہوگا تو کہا جائے گا حنفی کی طرح کہا جائے گا شافعی کدھر ہے کہا جائے گا آدمی کدھر ہے کہا جائے گا چسی کدھر ہے فرمایا قرآن پاک کی جوائے پی کریما ہے ہم قیامت کے دن ہر گروہ کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے ہم نے کہا یہاں فرمایا مقدم فدینی یعنی دینی پیشواں پیشواں کے ساتھ بلائیں گے اب اگر کوئی ایسی جماعت ہے جس نے نہ شافعی کا دامن تھابا ہے نہ جس نے امام اعظم کا دامن تھابا ہے کل قیامت کے دن کس کے ساتھ اٹھو گے ان کا حال وہی ہوگا جو بداقیدہ ہے جنہوں نے غستاخیہ کی ہے شرکار کی توہیر کی ہے ان کے ساتھ ان کو اٹھایا جائے گا بگر یہ ہمارا مقدر ہے ہم امام عاظم کے دامن کو تھام کر اٹھو گے قادری ہوگے کے اٹھو گے جو بریلی کا امام کہتا ہے قادری کے قادری نہ قادری یہ ہمیں اٹھا قادری عبدالقادری قدر بگمہ کی واسطے